اللہ ہم سے راضی ہو جائے لیکن مقصد کچھ اور ہے اللہ چاہتا یہ کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ اچھا تو یہی لگتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیت میں ارشاد حضرت حق ہے یا ایتہ النفس المتمینہ ارجعی الہ رب کے اے صاحب نفس متمینہ اپنے رب کی طرف پلٹا اس حالت میں کہ راضیتا مرضیہ پہلے تو اپنے رب سے راضی ہو جائے مقصد حیات عبد بندے کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ اپنے رب سے راضی ہو جائے یہ جو میں آج تنخہ پر راضی نہیں ہوں میں آج جو پوسٹنگ پر راضی نہیں ہوں یہ جو میں آج اپنی کاشت اور اپنی فصل کی کٹنے پر راضی نہیں ہوں یہ جو آج میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں یہ جو میں آج اپنے والدین سے متمین نہیں ہوں یہ جو آج میں اپنی دنیا میں مسترب ہوں یہ در حقیقت میں اللہ سے راضی نہیں ہوں بھئی کوئی مولا علی سے پوچھے کہ علی کیسے اللہ سے راضی ہوتا ہے میرے مولا میرے مولا فرمائے رضینا قسمت الجبار فینا ہم اہل بیت اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعادہ معلون ہم اہل بیت اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں اس نے ہمیں علم دیا ہے ہمارے دشمن کو مال دیا ہے